دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کے خوشی میں تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں صحافیوں اور مختلف سماجی تنظیموں نے شرکت کی اور آزین اب آپ کو لیے چلتے ہیں پنو آقل پنو آقل میں دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریب میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور صحافتی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی دنیا نیوز کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا دنیا نیوز کی سالگرہ کا کیک پریس کلپ پنو آقل میں کٹا گیا پنو آقل میں دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ پر ایک تقریب کا انقاد کیا گیا دنیا نیوز کی سالگرہ کا کیک پریس کلپ پنو آقل میں انڈرس یونین آف چرنلسٹ سکھر کے رہنماؤں محمد عمر سومرو دنیا نیوز کے نمائندہ فیاض بھٹو دیگر سیاسی سماجی رہنماؤں نے مل کر کٹا تقریب میں دنیا نیوز کی دو سالہ کارکردگی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نیک تمنہوں کا اظہار کیا اور خصوصی دعائیں کی دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ میرپور ماتھیلوں میں بھی منائی گئی جس میں شہری اتحاد کے صدر میر حسن میرانی اور صحافیوں کے علاوہ دیگر افراد نے بھرپور شرکت کی دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ میرپور ماتھیلوں میں بھی منائی گئی تقریب میں شہری اتحاد کے صدر میر حسن میرانی اور صحافیوں کے علاوہ دیگر افراد نے بھی بھرپور شرکت کی اس موقع پر عوام نے دنیا نیوز کے ریپورٹر زفر اقبال کو ٹیلی فون پر بھی دنیا نیوز کی کامیابی اور دوسری سالگیرہ کے حوالے سے مبارک بات دی مٹیاری میں دنیا ٹیلی ویجن نیوز کی دوسری سالگیرہ بڑے جوش و خروش سے منائی گئے تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات صحافیوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کا آغاز سابق نگران صوبہ وزیر برے پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ اور سابق ایم پی جلال شاہ جاموٹ نے سالگیرہ کا کیک کاٹ کر اس موقع پر جلال شاہ جاموٹ رحمت اللہ ترک منیر رحمت خاص خیلی عبدالشکور میمن عمدد میمن عبدالرزاق میمن آلم انگوانو اور شکر میمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے قدشتہ دو برسوں میں اپنے آپ کو منوایا ہے سیاسی سماجی حوالہ ہو جا غریبوں لاچاروں بے بسوں مظلوموں کی آواز دنیا نیوز نے ہر ایشو کو سامنے لاکر ڈٹ کر مقابلہ کی ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب کے دوران دنیا ٹی وی نے جس طرح اس معاملے کو اٹھا ہے اس پر عوام ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس موقع پر محفل موسیقی کا بھی نقاط کیا گیا تھا جس میں سندھ کے مشہور فنکاروں تائر مٹھو اقرار وحید واجد علی مصطفیٰ نواز اور حارون میمن نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا رات دیت تک جاری رہنے والے اس محفل میں لوگ جھونتے رہے اور رکس کرتے رہے سوہ سندھ میں دنیا نیوز کی سالگیرہ کے رنگ آپ نے ملاحظہ کیے اب آپ کے لئے چلتے ہیں وادی بولان یعنی بلوچستان اور دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ کس طرح منائی گئی ملک بھر کی طرح دنیا نیوز کی سالگیرہ دھوم دھام سے نصیر آباد میں منائی گئی اس واقعے پر سیاسی سماجی صحافتی حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکتی نصیر آباد کے ذلعی دفتر میں کیک کٹا گیا دنیا ٹی وی ایک بہت اچھا چینل ہے جس میں میں شوق سے دیکھتا ہوں اور اس میں حسبحال پرگران جو میں ہر رات کو شوق سے دیکھتا ہوں اس نے دو سال میں بہت اچھے کار کردی دکھائی اور ایندہ بھی یہ اچھا کار کردی دکھائے گا دنیا ٹی وی نے بہتر اپنا کابریج دی ہے نیوز میں بھی اور دوسری جگہ بھی اور میں امید یہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اپنا میار بہتر رکھیں گے سب سے پہلے تو میں دنیا ٹی وی کو اس کی دوسری سالگیرہ پر مبارکواد دیتی ہوں کہ اس نے اتنے کم عرصے میں میڈیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے ایک نام پیدا کیا ہے دنیا ٹی وی کی جو اب دوسری سالگیرہ ہے ہم سب سے پہلے تو مبارک بات دیتے ہیں کہ دنیا ٹی وی نے ایک اپنی جو منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہے اچھے انداز سے بڑھ رہا ہے اچھے طریقے سے بڑھ رہا ہے ہم اس کو مبارک بات دیتے ہیں بولان کے علاقے بھاگناڑی میں دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ بڑی دھوم دھام سے منائے گئے جس میں سیاسی سماجی پارٹی کے لیڈروں اور صحافی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی بولان میں دنیا نیوز کی دوسری سالگاہ بڑی دھوم دھام سے منائے گئی بولان کی تحصیل بھاگناڑی میں ڈیسٹرک رپورٹر مشتاق امد کی سرباہی میں دنیا نیوز کی دوسری سالگاہ دھوم دھام سے منائے گئی جس میں سیاسدانوں اور صحافی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی رئیس اللہ، دیتہ حامبی اور عبدالستار بنگلزائی نے مشتاق امتصاد مل کر سالگاہ کا کے کٹا انہوں نے دنیا نیوز کی دوسری سالگاہ کو مقبول دنیا کی تمام ٹیم کو بارک بار دی اور کہا جترہ دنیا نیوز نے دو سال میں ترقی کی ہے اتنی کسی اور چینلیں نہیں کی لازم سبح بلوچستان میں دنیا نیوز کی دوسری سالگاہ کی کچھ جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو لیا جلتے ہیں سرسپس پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخواہ کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں سیاسی اور سماجی حلقوں نے دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کس طرح منائی ملک کے دیگر شہروں کی طرح مردان میں بھی دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ منائی گئی شہریوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور چالس کلو وزنی کیک کٹا گیا میں ہوں مردان سے ایم بشیر آدل اور میں اس وقت پرس کلپ میں موجود ہوں جہاں دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریبات جاری ہے سالگرہ کی رنگہ رنگ تقریب پرس کلپ مردان میں منقید ہوئی تقریب میں تاجر برادری، سیول سوسائیٹی اور صحابیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی تقریب کے مہمانی خصوصی وزیرال امیر حیدر خان ہوتی کے والد اور این پی کے مرکزی رہنما عظم خان ہوتی تھے مہمانی خصوصی نے دنیا نیوز کیر ڈسٹرک ریپورٹر ام بشیر آدل اور دیگر شرکہ سے مل کر سالگرہ کا کیک کٹا عظم خان ہوتی نے پروگرام حضبحال کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضبحال وہ پیلا ناغا دیکھتے ہیں میں دنیا ٹی وی ضرور دیکھتا ہوں اور خاص کر ایک پروگرام ہے رات کو گیارہ بجے حضبحال جو میں ضرور دیکھتا ہوں اور جس طریقے سے آج کل آپ تنقید کر رہے ہیں محضب دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح نشاندہی کر رہے ہیں مختلف مسائل کی اور پھر ساتھ تجاویز بھی دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ٹی وی بہت اچھے کار کردگی کر رہا ہے میں مرکزی تنظیمی تاجران صدر کی حیثیت سے دنیا ٹی وی کو دوسری سالگیرہ پر مبارک بات دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو دن و رات ترقی دے رہے اور بھی ترقی دے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے پروگرامز کی ارینج کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج عوامی مسائل منتخب نمائندوں کے نظروں کے سامنے آ رہے ہیں دنیا نیوز جو ہیں آج اس مقام پہ کہ سارے سیاسی لوگ بھی اور تاجر بھی اس کی بہت تعریب کرتے ہیں اس وقت پہ ہم سب بہت خوش ہیں اور دنیا ٹی وی کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کی پوری ٹیم کو ہم خیراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں دنیا نیوز سالگیرہ مبارک اس موقع پر شہریوں نے اڈول کی تاب پر بنگلے ڈالے اور ہوا میں اوبارے چھوڑ دیئے دنیا نیوز کی ٹیم نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ عزب سابق اپنے پرائز انجام دیں گے اور اپنے عزاز کو برقرار رکھیں گے دنیا نیوز کی سالگیرہ میں شریک گونے والے معززین کا کہنا تھا کہ نہ صرف دنیا نیوز نے انتہائی کمر سے میں نمائی مقام حاصل کیا ہے بلکہ ہر سطح پر عوامی سماجی حل کو کی نمائندگی کر کے دنیا نیوز نے اپنا حق ادا کیا ہے انہوں نے دنیا نیوز کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتے ہوئی توقع ظاہر کی کہ آگے چل کر دنیا نیوز اپنے اس مایار کو برقرار رکھے گا کیمرمین خان بچا کے ساتھ امب شیرادید دنیا نیوز مردان ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کوہارٹ میں دنیا نیوز کی دوسری سٹائل گرہ کے موقع پر دنیا نیوز آفیس میں کیک کٹا گیا